زیلو اور ٹولنس والے لوگ اس طرح کی بھیدواں فیلائیں گے اس طرح کی گھٹنا ہونے دیں گے اور پھر اس کا راجنتک لاب لینا چاہیں گے آپ یہ جتنی بھی تصویریں آئیں ہیں جو بی جے پی کے نیتاؤں کی آئیں ہیں تصویریں میں نے دیکھیں ہیں اور لوگوں نے چرچا کیا ان تصویروں کو دیکھ کر کے بی جے پی کے لوگ گھٹنا سے راجنتک لاب لینا چاہتے ہیں میں انہی بی جے پی کے نیتاؤں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس سمیں وکاز دوبے اس کی گاڑی پلٹا کر کے انکاؤنٹر کیا تھا تو کیا اس کے پریبار کے لوگوں سے آپ نے گلے لگایا تھا ملنے گئے تھے آپ اور یاد کیجئے وہ جگہ گانپور دہات کی جہاں ایک پتہ کے سامنے اس کی پتنی اور اس کی بیٹی کی جان لے لی بلو جن نے آگ لگا کر کے کیا یہ بی جے پی کے لوگ ان کے پریبار کے لوگوں سے گلہ لگے تھے جا کر کے اور مجھے یاد ہے جب اس کا پریبار کا بیٹا ڈی ایم آواز میں دھرنا دے رہا تھا تھنڈ میں اس کے پورے کپڑے اتروا کر کے پولیس نے پیٹا تھا اس کو مارا تھا اترپدیس کے لوگ وہ گھٹڈا بھی نہیں بھولیں گے کہ جہاں پہ ایک آئی پی ایس نے ایک برہمان پریبار کی جان لے لی تھی آئی پی ایس اترپدیس نہیں رہ پا رہا تھا بھگوڑا بن گیا تھا انت و گتوہ اس کو جیل جانا پڑا تو بی جے پی کے لوگوں سے میری یہی صلاح ہے بہت چھوٹے لوگ ہیں کسی کے دکھ میں چشمہ لگا کر کہ تم دکھ پرکڑ کرنا چاہتے ہو اس سے زیادہ گھڑیا کام رادین میں کوئی نہیں کر سکتا یہ وہ لوگ ہیں جو گھڑنا میں رادین تک لام لینا چاہتے ہیں میں تو کہتا ہوں اگر یہ نسبکش ہیں اور زیرو ٹرولنس ان کے من میں ہیں اگر تو دونوں پریباروں کی مدد کریں اور بھی دھواب نہیں ہونا چاہیے آپ بلڈوجر سے اس گھر کو ڈرانا چاہتے ہیں سوال گھر کا گھرنے کا نہیں ہے سوال آپ کی نیت کا ہے اور آپ نے اپنے فیصلے میں یہ سوکار کر لیا ہے کہ آپ کے عدیقاری غلط تھے اور غلط عدیقاریوں نگر نہیں تھے وہ عدیقاری غلط تو بتائیے آپ کو بیس عدیقاریوں کو سسپینٹ کرنا پڑا جو عدیقاری یہاں رہ بھی نہیں رہے کبھی نوکری کیے تھے آپ نے بڑے عدیقاری کیوں چھوڑ دیا آپ نے کیا ان کی ذمہ داری نہیں بنتی اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ چھوٹے عدیقاریوں کی کارن ہی یہ زمین اس طرح کے بیواد بڑھا ہے تو آپ نے بڑے عدیقاریوں کیوں چھوڑ دیا آپ کی زیرو ٹرولنس کی پالیسی کہاں چلی گئی اور پھر آپ اس گھٹنا سے راندے تک لاب لینا چاہتے ہو سوال یہ نہیں ہے کہ ایک سمدہ کس جاتی برادری کا ہے دوسرا سمدہ کس جاتی برادری کا ہے سب سے بڑا سوال ہے اس سرکار میں ان لوگ کی جان گئی ہے اور آپ کی زیرو ٹرولنس کی پالیسی سے ان پریباروں کے سدیسیوں کی جان نہیں آنے والی اور یہ جو ڈر دکھا کر کے آپ ڈرنا چاہتے ہو جب جنتہ کھڑی ہو جاتی ہے جنتہ کی طاقت کے سامنے سرکار کی طاقت ٹک نہیں سکتی سرکار کی طاقت کچھ بھی نہیں ہے جنتہ کی طاقت کے سامنے آج اس پریبار کے اور سدیسیوں پہ آپ انیائے کر رہے ہیں ایف آئی آئر لکھنے کا طریقہ کیا اونگلی نہیں اٹھاتا موسیقی